سولن میں آج صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے تاپمان بھی کافے گر گیا تھا اور بارش ہونے کی پوری پوری سمبھاب نائی تھی جسے دیکھ کر سولن کے کشانوں کی چہرے کھلے ہوئے تھے اور انہیں امید تھی کہ تیج بارش سے ان کے سوکھے کھیتوں کو راحت ملے گی لیکن ان کی خوشی جیزا دیر تک نہیں تکی کیونکہ دوپہر بعد بادل ایک آئیک چھٹ گئے اور تیز دھپ نکل آئی جس کے چلتے سولن کا کسان مایوس دکھا اور ان کے ماتھے پر چنتہ کی لکیریں گہری ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ آز کل سولن کی کھیتوں میں ٹاماٹر گو بھی لہسن وین دھنیاں گیہوں کی فصلیں لگائی گئی ہیں لیکن اگر اس سمائے رہتی بارش نہ ہوئی تو یہ فصلیں خراب ہو سکتی ہیں کسانوں نے دل کا درد سناتے ہوئے کہا کہ بادل آ کر لاٹ گئے ہیں جس کے چلتے ان کے کھیتوں کو پانی نہیں ملا ہے حال یہ ہے کہ پراکٹسک سروت بھی اب سوک چکے ہیں اور وہ پوری طرح سے اب بھگوان بھرو سے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر جلد بارش نہ ہوئی تو ان کے دوارے لگائے گی فصلیں بلکل خراب ہو جائیں گی انہوں نے کہا کہ وہ پوری طرح سے کھیتی باری پر ہی نر بھر ہیں اور بہت ہی مشکل سے انہوں نے مہنگے بیز خرید کر فصلوں کو لگایا ہے اگر ان کی فصل ٹھیک نہیں ہوئی تو انہیں آرٹھک روپ سے بہت نقصان ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جیون یاپن کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کسان پر تیک ورس اسی طرح پریشان رہتا ہے آس جرورت ہے کھیتوں کی آس پاس چیک ڈیم لگ بنائے جائیں اور پراکٹک سطروتوں کو سہیزہ جائے تاکہ بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی کسانوں کی فصل پر بھابت نہ ہو لیکن کوئی بھی سرکار ہو کسانوں کی سمسیوں کی اوڑ دھیان نہیں دیتی جس سے کسانوں کا کھیتی باری کرنے میں من اکھڑنے لگا ہے بین بون لگا رکھے ہیں اب باقی آگے مطلع بینے کے موٹر بھی لگانے تھے اب بارش نہیں ہو رہی ہے بین کے فصل بھی خراب ہو گئی جتنا ہونا چاہیے تھا مہنگا اتنی ہے کہ دوزار پر کلو تو مطلع بین ہے اب یہتنا مہنگا ہے بیج لگا کے منڈ میں پکتا نہیں ہے کام ریٹ میں پکتے ہیں اب ہمارے کو تو کوئی فیدہ نہیں ہے مہنت بھی نہیں اٹھ رہی ہے تو دھاڑیتے چلو دھور کی بات ہے اب کیا کریں اب بارش کے ویسے مطلع بینے کے ہم تو مطلع بینے کے رہے گے اب بارش نہیں ہوگا تو مطلع بینے کے اب نالے نولے بھی سک گے اب شنجائے کہاں سے کریں گے ہمیں فصلوں کے لیے بارش کی ضرورت ہے لیکن جیسے کل بھی آج بھی تھوڑی تھوڑی بندہ بندی ہوئی اور اب اچانک سے دھوپ آگئی ہے ہمیں لسن کی فصل ہوگی جیسے مٹر ہوگے یہ چیزیں پانی کے بغیر مشکل ہیں اب پانی کی کافی ضرورت پڑ رہی ہے ان کے لیے لیکن بارش ہونی رہی ہے اگر بارش نہیں ہوئی تو آنے والے ٹائم میں فصلوں پہ بھی کافی برا اثر پڑے گا اس پر لسن کے لیے پانی کہاں ہے آج کل سکھا یہ بارش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور مٹر بغیرہ جیسے بیجائی کرنی ہے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہی پر بارش ہونے رہی اگر یہ بارش ہو جاتی تو ہم فصلوں کی بھی جائی بھی گرا کر سکتے اور ہماری فصلی اچھی ہو سکتی